ہلو جی میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر میں ریائٹ کرنے والا ہوں ڈرائیور گرل کی اسٹوری اسٹوری آف بس ڈرائیور گرل آف بنو بنو کر کر کوئی جگہ ہے پاکستان میں وہاں کی کوئی لڑکی جو بس چلاتی ہے اس کی ایک اسٹوری دیکھنے والی انٹریسٹنگ اس ویڈیو لگ رہا ہے کہ ایک لڑکی بس چلاتی وہ بھی پاکستان میں ویڈیو کو دیکھتے ہیں باقی بات بعد میں کر لیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں لیتسٹارٹ دی ویڈیو ناو اپنے علاقے کے لوگ آپ جب آپ کی بس آتی ہیں میرے خیر میں زیادہ لوگ آپ کی بس پہ آنا پریفر کرتے ہوں گے ہاں جی کوشش تو سبھی کی ہی ہوتی ہے کہ اس بس میں ٹریول کریں لیکن اس لیے کہ لڑکی چلا رہی ہے اس لیے کہ اس کا سفر اچھا ہے دونوں لڑکی کا تو ہوتا ہوگا اثر پڑتا ہے لڑکی چلا رہی ہے ہم بھی جائیں گے سفر کریں گے اس میں با جی با پہلی با سکتا ہے پاکستانوں پہ لڑکی بس چلا رہی ہے چلا رہی ہے لگزری بس چلا رہی ہے جو الگ ٹائپ کیوں تھی ہیں روڈویس سے الگ ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسط علی اور اس وقت میں موجود بنو میں جہاں میرے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے جس کا نام ہے جنہ اور یہ بس چلاتی ہیں بنو سے لاہور تک بس چلاتی ہیں پاکستان کی پہلی لڑکی ہیں جو بس چلاتی ہیں اس طرح سواریوں والی بس تو ان سے جانتے ہیں یہ کیوں چلاتی ہیں اور کب سے چلاتی ہیں آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے جنت مغل جنت آپ بس چلاتی ہیں اور اتنی بڑی بس آپ سے بھی بڑی بس چلاتی ہیں آپ اتنی سواری ہیں ہوتے ہیں کیوں چلاتی ہیں آپ بس یہ کچھ حالات ایسے تھے کہ مجھے چلانی پڑی کیونکہ پہلے والی صاحب چلاتے تھے تو ان کے بیمار ہونے کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں خود بھی چلا ہوں تو انہی سے میں نے سیکھی ہے بس چلانی اللہ کا شکر ہے آج رزق حلال کماری ہوں اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ بس چلاتے ہوئے کوئی مشکل نہیں آئی کہ مطلب ایک عورت ہو کے اب بس چلاتی ہیں مشکلات تو پیش آتی ہیں آپ کو بتا ہے ہر شعبے میں عورت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن مضبوط وہ ہی ہوتی ہے جو ہر مشکل حالات کا سامنا کر سکے اور آج کی عورت اگر جہاز ہرا سکتی ہے بحری جہاز چلا سکتی ہے کاری چلا سکتی ہے تو بس کیوں نہیں چلا سکتی یہ بات تو ہے کہ آج کی عورت مطلب پائلٹ بن سکتی ہے وہ کوئی کسی بھی شعبے میں جا سکتی ہے تو بس کیوں نہیں چلا سکتی چلا سکتی ہے بھائی آپ کو مشکل نہیں ہوتی کہ عوام کی طرف سے کوئی مطلب تنگ کرنے والا ہاں چھچورے ٹائپ کے کچھ بتمیز لوگ تو ہوتے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جو عوام کے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے لیڈیز کی بہت رسپیکٹ ہوتے ہیں یہ تو الٹائی ہویا اور کوشش کرتے ہیں کہ لیڈیز کو کوئی پرابلم نہ ہو اور میں اللہ کا شکر ہے میں اس نے بہت اپنے آپ کو سیفٹی محسوس کرتی ہوں بہت خوش ہوں میں اس کام سے اور انشاءاللہ درائیونگ پہ تو نہیں دیکھنے کہ میں یہی کام کرتی رہیں یہی کام کرتی رہیں تو آپ بننو سے چلا سکتے ہیں کنڈکٹر ہونے میں تکتہ ہوتی ہیں تو سواریاں آ جاتی ہیں پوری وہاں سے ہاں جی کیوں نہیں سواریاں آتی ہیں روز آتی ہیں ڈیلی کے ڈیلی بس فل لوگ کے جاتی آتی جاتی اس طرح ہی ہے میڈم ایڈینر فل تو ہوگی خواتین کو کیا پیغام دیں گی جو کہتی ہیں اتنے بڑے کام ہم نہیں کر سکتے یہ بس خواتین نہیں چلا سکتے میں نے مطلب پہلے خاتون بس چلاتے ہوئے سواریوں والی بس چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ جو ہے کیا کہیں گے اس پر نہیں جی میں تو یہ ہی کہوں گی کہ آج کی عورت کمزور نہیں ہے آج کی عورت کو اگر خود میں کانفیڈنس ہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے اور اگر یہ کہیں گی کہ ہم یہ نہیں کر سکتی ہے وہ پھر ناکام ہے عورت وہ کمزور ہے وہ بزدل ہے وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آگے قدم نہیں اٹھا پاتی اور میں تو یہ ہی کہوں گی کہ آپ ہمت کرو آگے بھرو اور انشاءاللہ اللہ آپ لوگ کے ساتھ ہیں تو آپ پٹھانے ہیں جی ہم خان ہیں خان ہے اچھا اچھا تو ناظرین یہ دیکھیں جنت ہے جنت خان ہے مطلب پٹھانی ہے بڑی ہرانی کی بات ہے کہ خاتون ہو کے اتنا مشکل کام تو تھکتی نہیں ہے بازو مطلب اس کے لئے بڑی بازس کا سٹیرنگ آپ چیک کریں بازوں میں درد وغیرہ نہیں ہوتا ہو جاتا ہے سمٹم لیکن یہ ہے کہ محنت کرنی ہے تو محنت بھی بھی شرم کیسی اور تھکاور تو ہر انسان کو ہر کام میں ہوتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم آپ لگاتی ہیں کیونکہ ہر ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ ٹائم لگاتا کہ میرا اتنا ٹائم ہے بنو سے لاہور جی ایسا ہے کہ کچھ ڈرائیورز ہیں جو آٹھ سے نو گھنٹے میں بھی آجاتے ہیں بنو سے لاہور لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ چھے گھنٹے میں میرا لاہور کا ہوئے ہوئے اچھنی تیز اور یہاں سے پھر بنو میں واپس میں چھے گھنٹے میں لاہور آٹھ سے نو کی جگہ سارے پانچ گھنٹے بھی آپ کا بس میں کنڈکٹر بغیرہ بھی جی میرے ساتھ جو میرے ہیلپر ہیں میں ان کو بھلاتی ہوں آپ 222 کلومیٹر تو ہوگا یہ یہ کنڈکٹر یہ ایسا لگتا ہے میڈم کی ڈرائیونگ کیسی ہے ماشاللہ بہت زبردست ہے یہ تھکے ہوئے لگ رہا ہے میڈم نہیں لگ رہی آٹھ گھنٹے کا سفر لیکن ہم تو بہت فارس جاتے ہیں ہم کو کبھی کبھی اسی پیک والے سیٹ پہ جاتے ہیں ساڑھے پانچ گھنٹے میں گاڑی بنو پون جاتے ہیں او رے بھائی آٹھ گھنٹے کا سفر جب میڈم کیسے چلاتے ہیں گاڑی بہت اچھا چلاتی ہے جب لوڈ ہو جاتی ہے تو پھر توڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ گاڑی لوڈ ہوتا ہے جب وہ خالی گاڑی ہوتا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں لوڈ جب ہوتا ہے تو آرام سے چلاتے ہیں پھر ایک سو دیس پہ جاتی ہے لوڈ نہیں ہوتا تو ایک سو پچیس تک جاتی ہے ایک سو پچیس بھائی بہت ٹیس چلاتی ہے سواریوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے خیال رکھنا پڑتا ہے ایک سو دیس بھائی بہت ٹیس پیس یا کسی جگہ چلان ہوئے آپ سے ٹرافک پولیس روکتے ہوں کہ وہ لڈکی چلا رہی ہے جاؤ ایسے تو نہیں کرتا نہیں نہیں وہ جو ہوتے ہیں چلان کرنے والے وہ تو میرے سا بہت کمپرومیز کرتے ہیں انہوں نے کبھی میرا چلان نہیں کھٹا نہیں کبھی نہیں کھٹا جب آپ کی بس آتی ہیں میں زیادہ لوگ آپ کی بس پہ آنا پریفر کرتے ہوں گے ہاں جی کوشش تو سبھی کی ہوتی ہے کہ اس بس میں ٹریول کریں لیکن اس لئے کہ لڑکی جلا رہی ہے اس لئے کہ اس سفر اچھا ہے دونوں دونوں تو اپنے گھر والے خوش ہیں آپ کی ہاں جی میرے گھر والے بہت خوش ہیں تو بس اپنی ہے ہاں جی بس تو ہماری اتنی ہے کتنا کما لیتے ہیں آپ مہینے کا تین سے چار لاکھ تو منتلی کما لیتے ہیں اس بس سے ہاں جی بلکل تین چار لاکھ ہاں جی بس چلا کے جو کماتی ہیں ماشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جی بٹن کس لئے لگے یہ کچھ لائٹس کے بٹن ہے اور کچھ ایسی وغیرہ کے بٹن ہے یہ بریک ہے اور یہ لیور اچھا تو آپ کو کبھی ایسا لگا کہ اس سارے سفر میں مجھے دس سال سے ہوتی 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 کمپلیٹ کر کے میں پیر تیسر شکت ہے اچھا تو آپ مجھے یہ کیا پڑھ آپ نے میں نے ایسا کیا اچھا ایسا کیا ایسا کیا لگیٹی ہوتی ہے جو کچھ ب کیا کرتے ہیں چالیس پچاسزار ایسا زار کے لیے کجو آپ اپنی بس دلاتی ہیں اور اس کے لائے آپ جو اللہ کماتی ہیں تو ان کو اپنے کام کے لیے ہاں گر میرے کام کے لیے آمد اعلان تاو جورا ہائے ہیں میں تو یہ ان کو اپریشیٹ کروں گی تو کوئی لڑکی اگر بس کنڈکٹر آپ کی بننا چاہے بنا لیں گی ہاں ہاں کیوں نہیں یہ تو زیادہ بینیفٹ ہے لیڈیز میں کنڈکٹرنگ بھی ہونے چاہیے ادھا کی حال ہوئے جا فر ہم گن مین ہو جائے گے پھر ہاں 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 کہہ رہا ہے کہ ہم گن مین ہو جائے گے پھر وہ آپ نے ساتھ نہیں چھوڑنا میڈم کا ہے وہ کہہ رہا میں نے میڈم کا ساتھ نہیں چھوڑ نہیں نہیں بلکل جو ساتھ ہیں وہ انشاءاللہ انڈ تک ساتھ چلیں گے انڈ تک ساتھ چلیں گے تو دیکھا آپ نے کہ اتنی بڑی گاڑی ایک خاتون چلا رہی ہے ایک لڑکی چلا رہی ہے تو آپ آخر پر کیا پیغام دیں گی پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے یہی کہ ہماری جو اس ملک کی خواتین ہیں میں ان کو یہی کہوں گی کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے ان کی حسنہ افضائی کی جائے تاکہ وہ کوئی بھی کسی بھی شعبے میں اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو آنے دینا چاہیے آنے دینا چاہیے تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ جنت موجود تھی اگر آپ کے پاس پیسٹر کی انٹرسٹنگ سٹوری ہے تو آپ ہمیں بھی اس نمبر پر وٹس ایپ کر سکتے ہیں جنت بس چلاتی ہیں بننو سے لاہور تک اور کیا خوب بس چلاتی ہیں کہ ان کا کنڈکٹر بھی خوش ہے کہ کتنا اچھا ہے وہ بس چلاتی ہیں اور اپنے علاقے کی سب سے ذرا سوالیاں بھی ان کے پاس چلاتی ہیں تو پھر جنت سے ہم اجازت چاہیں گے جنت آپ نکلیں اور ہمیں دیں اجازت خدا حافظ پر ٹھیک ہے بہت شکریہ پاکستان کی ایک پہلی بار میں نے تو پہلی بار ہی دیکھا ہے کوئی لڑکی بس ڈرائیونگ کرتی ہے پاکستان میں ایسا میں نے پہلی بار سنا پہلی بار دیکھا میڈم کو اور بہت زبردست طریقے سے بھائی سبیڈ سے چلاتی ہیں آٹھ گھنٹے کے سفر کو ساڑھے پانچ سے چھے گھنٹے سات گھنٹے کے اندر اندر کر لیتی ہیں مطلب ہے ایک آٹھ گھنٹہ اور کام ایک سو دس بھری بھی اور ایک سو پچیس کی خالی بس چلاتی ہیں سبیڈ بہت تیز ہو گئی بھائی بہت تیز لڑکی یار لیکن عجیب سے لگتا ہے نا سوچتے ہوئے یار ایک لڑکی ہے وہ بڑی سی باز بڑا سٹیرنگ بڑی گیرز اور یہ سارا کچھ ججمنٹ لیکن بہت بھائی دس سال کا ایکسپیرینس ہے میڈم کو تب سے چلا رہے ہیں اور شاید ان کے فادر سے سیکھا ہوا تھا انہوں نے تو ایک موٹیویشن سا دماغ میں دوڑ جاتا ہے جب ایسے کوئی سٹوری ہم سنتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو کہ کوئی لڑکی آر ایسا کر رہے ہیں اگر تو باقی اور لڑکی جو کمزور سمجھتی ہیں یا نازک بند کر رہتی ہیں تو ان میں کیوں نہیں ہوتی آر ایسی حمد ایسی چیز لیکن ہاں ہر کسی میں جذبہ نہیں ہوتا ہر چیز کرنے کا تو یہ اس بندی میں ہے جو ہم نے ابھی یہ سٹوری دیکھی ہے جنت کی بہت انسپائرنگ سٹوری تھی بھائی بہت موٹیویٹ کرنے والی لڑکیوں کو تو چھوڑو لڑکی دیکھ لیں تو وہ بھی موٹیویٹ ہو جائیں ایسی تین سے چار لاکھ روپے تین لاکھ روپے تو کم سے کم کمائی رہی ہوں گی بتا رہی تھی تو انڈیا کے آپ کم سے کم کم سے کم مان لو ایک لاکھ روپے مہینہ ہو گئے بہت ہے بھائی ایک لاکھ روپے بھائی نا بہت ہے جوپس میں نہیں ملتے اتنے پیسے یار اچھی ہاسی موٹی کمائی ہے بھائی تو لیکن اچھا لگتا ہے ایک لڑکی کماری ہے اور بہت سارے ان کو بینیفٹس بھی رہتے ہوں گے بہت سارے دکتیں آتی ہی ہیں دکتیں تو سارے جگہ ہیں لڑکیوں کے لئے اورتوں کے لئے لیکن جو بھی ہے بہت ہے مد کا کام کر رہی ہے بندی مجھے بتایا ان کی سٹوری دیکھ کر ایسی انسپائرنگ سٹوریز اکثر موٹیویٹ کر جاتی ہیں آپ اگر ان کو دیکھتے ہو تو یار آپ اپنی لائف کو برا سمجھتے ہو لوگوں کو دیکھو کیا کیا کر رہے ہیں باقی کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو لائک کرتے آنا سبسکرائب کرتے آنا بائی بائی سائننگ آف